بچوں سے کیا کرنا ہے بھائی کاملے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی عقل کا کنٹرول دل پہ نہیں ہوگا نا وہاں دل آپ کو برباد کر دے گا تو بچوں میں خود عقل نہیں ہوتی بچوں کے پاس صرف دل ہی ہوتا ہے خواہشات ہی ہوتی ہیں عقل کس کی استعمال ہوتی ہے باپ اور ماں کی اگر وہ بھی بچوں کی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیں تو دونوں تینوں ایک جیسے ہیں اس کا مطلب اس گھر کے تباہ ہونے میں تھوڑا سا بھی ٹائم باقی نہیں ہے برباد ہو جائے گا کیسز آ رہے ہیں ماں باپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں ہماری سنتے ہی نہیں ہیں میرے پاس تو ہر طبخہ آتا ہے مالداروں کا بھی درمیانہ بھی غریبوں کا بھی غریب بچوں میں اکثر اطاعت کا جذبہ زیادہ ہے کیونکہ وہ گھر کے کام کاش کر رہے ہوتے ہیں مالداروں بچوں میں حالانکہ مالدار کے احسانہ زیادہ ہے اس کے اوپر لیکن بچوں میں اطاعت کا جذبہ کم ہے کیونکہ ماں باپ نے ساری سہولتیں دے دی ان کو ہر خواہش پوری کر دی ان کی تو جس سے وہ خواہشات کے غلام بن گئے بچوں کو بچپن میں سکھانا پڑے گا یہ تمہاری بہنیں اس پہ خرچ کرو دو اس کو کھلاو اس کو اس کا خیال کرو تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ عقل جو ہے نا عقل 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 عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جلباز ہے یہ فوراً ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو جلبازی کا مطلب یہ اس کے انجام سے یہ بے خبر ہو جاتا ہے تو عقل کیا کرتی ہے آپ کو انجام دکھاتی ہے اس کا کہ بھئی یہ انجام ہے اور یہ انجام اچھا نہیں ہے تو اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ فوجیوں کو بقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے پھر کیسا زبردست ایک دو سال کی ٹریننگ کے بعد پوری زندگی کیسی بنتی ہے میں نے اکثر دیکھا ہے اکثر کیاں سو فیصد دیکھا ہے جب فوجی لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بڑی زبردست زندگی گزارتے ہیں سس نہیں ہوتے ہیں میں نے کمسکم اپنی زندگی میں کسی اپنے رشداروں میں بھی ہمارے بہت سے لوگ فوج میں جاننے والوں میں بھی دوستوں میں بھی ایک چیز ہے کہ سستی نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ صبح اٹھنا دوڑنا بھاگنا ہمارے ایک رشدار کمیشن آفیسر گئے آرمی میں تو ان کا خیال یہ تھا کہ زبردست حساب کتاب ہوگا تو ٹریننگ کے دوران بھارال جوس نکل آتا ہے تو ہمارے کوئی جب رشدار ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون ملتا ہے ورنہ کہتے ہیں یہ اصول یہ ہے کہ اگر آفیسر نے کہا نا یہ چیز لے کر آؤ تو چل کے جانے کی اجازت نہیں تھی بھاگ کے جانے کا آرڈر تھا دوڑ کے جاؤ دوڑ کے لے کر اگر گھر میں بچوں کو بھی یہی اصول بنا دو انسان کے بچے بنیں گے کی نہیں بنیں گے آپ اپنے کسی بچے کو انڈے لینے کے لیے بھیج ہو آپ جن انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا جب وہ آئے گا تو ان انڈوں سے چوزے نکل چکے ہوں گے اگلی نسل کے انڈے لے کر آ رہا ہوگا حقیقت ہے انڈوں کی ریٹ چینج ہو چکے ہوں گے جب وہ آپ اپس آتا ہے نا جن انڈوں کے حساب سے آپ نے پیسے دیئے تھے نا وہ ریٹ کیا ہو چکے ہوں گے چینج ہو چکے ہوں گے اتاروں کے حالو تو اتنے روپے کلو ہیں میں نے تو اس حساب سے بھیجا تھا وہ ٹائم اتنا اوٹ چکا ہے ایسے سس چل رہے ہیں میں تو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں پارک میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کیسے چل رہے ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسے تو آپ گھر کے سوفے پہ چل لیتے زیادہ اچھا نہ چل سکتے ہیں نہ دوڑ سکتے ہیں یہ حکومت کی نہیں ہے یہ کس کی ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اکثر میں اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں ہم دارالفتہ والرشاد نازم آباد میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے سامنے ایک بیکری تھی اس میں پنجاب کے لوگ تھے لاہور کے پتہ ہے آپ کو پنجاب کے لوگ کاروبار کے معاملے میں سست نہیں ہوتی یہ میں نے دیکھا کاروبار میں وہ ہڑو بچوں کیونکہ سست آدمی تو بزنس کری نہیں سکتا ایک صاحب پڑھے ہوئے تھے نا ایک مدرسے میں ایسے لیٹے ہوئے تھے یوں کر کے میں جب بھی جاتا وہ اس طرح مجھے نظر آتے لیٹے ہوئے تو ایک دن مجھے لیٹے لیٹے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ پتہ نہیں کیسے چار چار شادیوں کی بات کرتے ہو ہمیں تو کوئی دوسری کے لیے نہیں ملتا تو میں بھی ان کی ساتھ والی کرسی پہ نے ایسے لیٹ گیا یوں کر میں نے کہ اس کنڈیشن میں آپ کو پہلی مل گئی اس پہ اللہ کا شکر ادا کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کو میں یوں ہی لیٹا وا دیکھ رہا میں نے کہا اس کے لیے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی اس کے لیے تو دھکے کھانے پڑتے ہیں اور بسکوٹ کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے سے احتراز کرنا پڑتا ہے رشتے مانگنے جانا پڑتا ہے دفتروں میں جانا پڑتا ہے بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتے ہیں شادی دفتروں میں جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ پتہ کرو بیوہ عورتیں تلا کے آفتہ عورتیں گھومو پھرو چلو پھرو لوگ بھی ترس کھائیں گے کہ یار دے دو اس بیچارے کو تو میں نے کہا آپ جب بھی آؤ ادھر لیٹے ہوئے یار اشادی نہیں ہو رہی میں نے کہا اس سے جو ہے وہ بھاگ جائے گی کہہ کہ کرتا ہی کچھ نہیں ہے پڑا رہتا ہے ہمارے ان کی میں وہ بیچارے تو سہد شہد میں نے بیچاروں کا سمجھے نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ نہیں سمجھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی ایکٹیو آدمی وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے تو ایکٹیو رہا کرو اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہے وہ میں اکثر بتاتے رہتا ہوں میرا موضوع بلکل ہڑ جائے گا ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جوگنگ کرو یہ پوستیوں کی طرح گیارہ بارہ بجے تک صبح اٹھو آج کل تو سردیاں فجر سے پہلے جوگنگ کرلو بھاگو نہیں آتا تو میرے پاس آؤ میں بھگاؤں گا آپ کو ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا تین دن کی ورشاپ کروائی اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانکہ میں نے کہا ہماری خانکہ ہے ویسے تو خانکہ میں اللہ اللہ بھی ہوتا ہے یہاں اللہ بھی ہوگا تحجد بھی ہوگی لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے تحجد پڑھ رہے ہو دعا مانگ رہے ہو لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا سمجھ رہے ہیں نہیں آری بات سمجھ رہے ہیں جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے تحجد گزار بھی ہے لیکن سست ہے تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کی نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں تو میں نے تین دن کا ایک ورشاپ کروائی اس میں لوگوں سے فیس لی اس لیے کہ ان کے مسارف ہم اپنی جیب سے دھوڑی کھلائیں گے آپ کو انتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا ہم نے کہا فری وری کا لنگر نہیں ہے کنٹری کلپ وہ ہم بک کرائیں گے تین ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا کنٹری کلپ کے کمروں کا کرایا بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا سمجھ رہے ہو تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے تو ان کو ہم نے چار بجے بھگایا تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا میں حیران ہو گیا پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے میں نے کہا ایسا نہ ہو میں ہی نہ بھاگ سکتا تو میں نے پہلے پارک میں شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے تو میں نے پہلے دیکھا میرا اس ٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے تو میں نے اس سے ایک دن پہلے پارک میں دوڑا تو اللہ کا شگر ہے سیٹ تھا میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح چار بجے بھاگی نہیں رہے چل رہے ہیں بھائی بھاگ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی ایسا کرو میں نے کہا بھاگو یار کہہ رہے ہیں نہیں بھاگا جا رہا ہے میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار دو قدم تو بھاگو دو قدم بھاگو گے پھر کل تین ہو جائے گا پرسوں چار ہو جائے گا آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنہ بنتا ہے نا میں نے ہمارے کلاس میں بہت باریک سا لڑکا تھا بہت ہی دبلہ کہنا دبلے پن کی توہینے باریک تھا وہ تو میں نے اسے کہا جم جاؤ کھاؤ پیو آپ پہ ماسٹر جائے گا تھوڑا جان پکڑو گے وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے تو جم میں ویٹ نہیں اٹھتا میں نے کہا ایک کلو کا ویٹ اٹھالو کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر کچھ تو ہل آج تھوڑا سا ہلے گا کل تھوڑا سٹیمنہ یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں پیدایسی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ کہ جب دنیا میں آئیں تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اممہ نے کہا یہ تو بڑا ماشاءاللہ بیلڈر ہے آہستہ آہستہ ہوا نا تو جب وہ تالیبیل کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا میں نے کہا ایک تین کا لو اس کے دونوں طرف کمیز کا بٹن لگاؤ یہاں سے شروع کرو تین کا لو جھاڑو کا کمیز کے دونوں طرف کیا لگاؤ بٹن اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو وہ کہہ رہے یہ کیا بات ہے میں نے کہا یہ اٹھا سکتے ہو نا میں نے کہا یہ اٹھا میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اٹھنی پہ آ جانا پھر پانچ روپے کے سکھے پہ آ جانا پھر سکھے بڑھانا شروع کرنا میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ پچاس پچاس کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے لیکن یہ جو باریک ہے نا اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف کمیز آ رہی ہے یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے مجھے تو کئی دبا میں نے کہا شبہ ہوتا ہے کمیز ہی آ رہے میں نے کہا کچھ ہلے گا کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات دوائیں کھانا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر ٹی کے لگوائے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں چست لوگ تو اب مسئلہ یہ یہ کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں دل تو یہی کہتا ہے صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو دل کیا چاہتا ہے سوتے رہو میں آپ کو یقین سے کہوں فجر میں نہاں دھو کے اچھلاف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ مزہ نہ آئے پیسے واپس